نمسکار دوستو دوستو جب کبھی کچھ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اپنے فرض میں کتاہی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان بندوں کو تو ہم نے ہمیشہ سارا آنکھوں پہ بٹھایا تھا اگر یہ بھی اگر اپنے فرض میں کتاہی کرتے ہیں یا اپنے دیش میں جو ہے موجودہ حالات میں اگر گمبیر نظر نہیں آتے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ہم نے ان لوگوں کو آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے ان لوگوں کو تو ہم لوگ آئیکونک پرسنیلٹی کے روپ میں ان کو اپنے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی ذکر کرتے ہیں ان کی اپ لفدیوں کا بڑے فخر کے ساتھ مطلق گھٹنا ممبئی کی ہے ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا کہ ایک آپتی جنرک پارٹی میں جہاں پر کچھ منائی تھی ایک سیمت سنکیہ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی پر اور ان سارے نامز کا اُلنگھن کرتے ہوئے ان ساری اچار سنکیتاؤں کا اُلنگھن کرتے ہو کچھ لوگ پکڑے گئے اور پکڑے گئے لوگوں میں ہمارے آئیکونک کرکیٹر بھی تھے کچھ گیتکار اور کچھ دوسرے کلاکار بھی تھے یہ تکلیف والی بات ہوتی ہے مطلوں کی جب جن لوگوں کو اس پورے سماج کے سامنے مثال پیش کرنی چاہیے جب وہ ایک غالت مثال پیش کرتے ہیں کہ انہیں کھلی چھٹی ہے کہ سیلیبریٹی ہونے کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو مطلوں اسے بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے پھر لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی وقتیگت سرکشہ کا دھیان تو بھلے ہی نہ رکھیں لیکن پورے دیش کی سرکشہ کا دھیان تو ان کو رکھنا ہی پڑے گا یہ بہت ضروری ہے بہت دو آنکڑے ہیں آپ کے سامنے بڑے خطرناک ایک آنکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے دیش میں سنکرمت لوگوں کی سنکھیا ایک کروڑ کا آنکڑا پوری کر چکی ہے پار کر چکی ہے اور دوسرا جو آنکڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہم لگ بگ ڈیڑھ لاکھ اپنے دیش واسیوں کو کھو چکے ہیں اسی کروڑا کی لپیٹ میں کتنا بھیاوے آنکڑا ہے کہ ایک مہا ماری نے ایک سال میں ہم اسے ڈیڑھ لاکھ لوگ لے لیا اور ان میں بہت ساری اچھی ہستیاں بھی تھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سماج کے الگ لگ برک کے لیے بہت کچھ اپنی درج کر رہے تھے اتحاس نیاں لکھ رہے تھے وہ لوگ بھی تھے ان میں شامل تھے آخر ڈیڑھ لاکھ کا آنکڑا بہت بڑا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ڈیڑھ لاکھ کا آنکڑا مرتکوں کا ہو جائے اور ایک کروڑ سے زیادہ سنکرمت سنکرمت لوگوں کا آنکڑا ایک کروڑ کا آنکڑا کروس کر جائے وہ فگر کروس کر جائے تو اس وقت بھی اگر جو لوگ آگے آگے ہیں نیترتف کرتے ہیں کسی بھی فیل میں آگے آگے ہیں اگر وہ لوگ بھی اگر کسی قسم کی لاپرباہی دکھاتے ہیں تو یہ کہا جانا چاہیے کہ یہ ایک آپرادھک لاپرباہی ہے کرمینل آفینس ہے یہ ایک کرمینل لاپرباہی ہے جس کا نوٹس بڑی گمبھیرتہ سے پورا دیش لیتا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ سریش رہنا اور دوسری ان کے ساتھیوں کو بیل بھی مل گئی اگلے دن گرفتاری کے بعد زمانت پر رہا بھی کر دیا گیا لیکن زمانت پر رہائی کے بعد اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مقدمے کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کچھ باتیں پروو ہو پاتی ہیں یا نہیں ہو پاتی کیونکہ قانون تو ہمیشہ ثبوتوں کے آدھار پہ ہی چلتا ہے اندہ ہوتا ہے آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے اگر ثبوت سارے ان کے اگیس جاتے ہیں تو کیا ہوگا ان کا اپنا تو فیوچر اپنا تو بھوشے ہے وہ تو اندکار میں ہو ہی جائے گا لیکن اس کے بعد آئیکونک لوگوں کے بارے میں ایک جو دھارنا بنی ہوئی ہے وہ دھارنا کو بھی گہری خرونچے آئیں گی اب مطلب بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ان حالات میں آپ اندازہ لگائی ہے کہ آپ نے کتنے لوگ کتنے لوگوں نے اپنا روزگار کھویا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے پروفیشنز میں کٹوٹیاں جو ہیں بیتن پہ سکتی کے ساتھ کی گئی اور آپ یہ بھی اندازہ لگائی ہے کہ یہاں تک کہ اگر میڈیا کے لوگ جس کو میڈیا کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پت پردرشک ہے اور میڈیا کے سنستانوں نے بھی اپنے بیتن جو ہے اپنے ادھکاریوں کے بیتن کاٹے بہت سارے انکر جو ہمارے لوگ پر یہ انکر رہے ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں جن کے دورہ چیزیں جو پیش کی گئی ہیں پیشکاریوں کو ہم لوگ ان کو تعریف کرتے رہتے ہیں سکتے نہیں ہم کئی لوگ انتظار بھی کرتے ہیں کہ آج اس انکر کی باری ہے تو آج اس کے جو ادائیگی ہے اس کا ذرا لطف لیا جائے اس کو ادائیگوں کو دیکھا جائے جب اتنی زیادہ بات نہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب بعد میں جب پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو لوگ پر یہ جو انکر ہے اس کا بیتن ہی آدھا کاٹ لیا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ سنستان بھی کیا کریں سنستانوں کی مجبوری ہے کہ ان کی سادن جو ہیں وہ سیمت ہو گئی ہیں اگر ادیوگ دھندے نہیں چلیں گے تو بگیاپن کمائیں گے اور بگیاپن کمائیں گے تو ان کی آرتک جو ستی ہے وہ بھی ڈامرڈال ہوتی ہے اور ڈامرڈال ستی میں کوئی بھی سنستان نیجی شیطر کا سنستان جو ہے وہ اس بات کو افورڈ نہیں کرتا کہ وہ سب کچھ پہلے کی طرح جاری رکھ سکے جب کوئی نہیں بچا تو ایسے حالات میں جب کچھ لوگ کو تاہی کرتے ہیں اپنے فرض میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا سوچ کر اپنے سارے پریویش کے ساتھ ایک ہلکے سے لے رہے ہیں پریویش کو اور پریویش کے ساتھ ایک زیادت ہی کر رہے ہیں اور کئی لوگ اس کو پریویش کے ساتھ بلاتکار کی سنگیا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے حالات کے ساتھ بلاتکار کیا آپ نے حالات کو سمجھا ہی نہیں ان کی سیریسنس کو آپ نے گم بھیڑتا سے لیا ہی نہیں تو یہ تکلیف دے باتیں ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے سنکٹ ہوں جب ایسی مہاماریاں ہوں تو اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی مورچے پر کسی بھی پروفیشن میں یا کسی بھی شعبے میں اگر وہ آگے آگے ہیں وہ اگرنی ہیں ان کو بڑے سمان کے ساتھ لیا جاتا ہے تو کم سے کم وہ لوگ ضرور ایک نیا آدرش استعافت کریں جس سے یہ ہو کہ باقی لوگ بھی ان پر ناز کر سکیں ان کے پیچھے چلیں اور اگر وہ لوگ ہی ساری ساری آچار سنگیتاؤں کا اُلنگھن کرنے پر اور ان کے پرکچے اڑانے پر لگ جائیں گے تو اس دیش کا اور اس سماج کا بھلا دوستو نہیں ہوگا اتنی ہی بات یہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے آپ بھی سوچئے میں بھی سوچتا ہوں کہ آخر ہمارے کچھ پرائز ہیں جو کم سکم سنکٹ کال میں تو ضرور اُبھرنے چاہیے شکریہ دوستو